اسلام علیکم دوستو میں ہوں الطاف اور آپ دیکھ رہے ہو پاک انفارمرز تو چلتے ہیں آج کے ٹاپی کی طرف دوستو میں آج آپ سے ایک کمال کی ٹرک شیئر کرنے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اردو ٹائپ نہیں کریں گے بلکہ بولیں گے آپ کا کمپیوٹر اردو خود ٹائپ کرے گا یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت کار آمد ہے جو اردو ٹائپ کرنا نہیں جانتے یا اردو بہت زیادہ ٹائپ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے مزید ڈسکس سے پہلے میرے چیلنگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں اس کی مدد سے آپ کم وقت میں زیادہ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اردو ٹائپ کرنا نہیں جانتا تھا لیکن اس نے میری مشکل حل کر دی ہے آپ صرف بولتے جاؤ گے اور اردو ٹائپ ہوتی جائے گی اور مزے کی بات یہ کہ اس میں آپ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ٹائپ کر سکتے ہیں وہ بھی چند منڈوں میں دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ڈکٹیشن ڈاٹ آئی او کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اسے اوپن کرنے کے بعد آپ نے لینگویج سلیک کرنی ہے اور اس ویب سائٹ کے لیفٹ سائٹ پر سٹارٹ کا بٹن ہوگا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو سٹارٹ کا بٹن تپاتے ہی ویب سائٹ آپ کے سسٹم کا مائک یوز کرنے کی پرمیشن مانگے گا آپ نے allow پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ جو بولیں گے وہ ٹائپ ہوتا چلا جائے گا ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ کے سسٹم میں مائک ہونا ضروری ہے اگر آپ کے سسٹم میں مائک نہیں ہے تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کسی بھی ورڈ کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مثلاً آپ نے یہ لفظ صحیح کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور backspace دبا دیں گے اس طرح یہ لفظ remove ہو جائے گا اور دوبارہ بولنے سے کمپیوٹر دوبارہ ٹائپ کر دے گا اس طرح آپ کا بہت بڑا کام چند منٹوں میں ہو جائے گا اور وہ بھی بینہ کسی مشکل کے اس میں اور بھی کافی فنکشن ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو پہلے نمبر پر فاؤنٹ سیٹنگ ہے bold, italic, underline اور paragraph سیٹنگ وغیرہ وغیرہ اور نیچے copy, save, publish, tweet, play, email, print, clear وغیرہ کی option ہے جیسے جیسے آپ اس کو use کرتے رہیں گے ان سب کا استعمال آپ کو آتا جائے گا تو چلتے ہیں next step کی طرف اس کے لئے آپ paragraph کو copy کریں گے اور یہ ایک چھوٹا سا software ہے جو unicode کو in page اور in page کو unicode میں convert کرتا ہے اس software کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا یہ software portable software ہے اسے install کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے open کرنے کے بعد آپ یہ تمام paragraph کاپی کریں گے اور اس کو software پر پریسٹ کر دیں گے unicode to in page پر کلک کریں گے جس سے یہ paragraph unicode سے in page میں convert ہو جائے گا convert ہونے کے بعد آپ اسے کاپی کریں گے اور in page پر پیسٹ کر دیں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو first time جب آپ software سے paragraph کو in page پر پیسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی language تھوڑی change ہو تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے in page کو off کریں اور دوبارہ open کرنے کے بعد اسے پیسٹ کریں تو آپ کی language صحیح آ جائے گی آپ کی requirement کے مطابق in page پر پیسٹ کرنے کے بعد آپ paragraph کی اپنی مرضی سے setting کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو جو دوست window 10 استعمال کر رہے ہیں اگر اس پر unicode to in page software compatible نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن بھی یہ paragraph unicode to in page میں convert کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو اور ان ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو description میں مل جائے گا اور جن دوستوں کے پاس مائک موجود نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے بھی یہ کام بہ آسانی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو آپ اپنے موبائل میں یہ ویب سائٹ کو open کریں گے open کرنے کے بعد وہی تمام پرسیجر جو ہم اوپر use کر چکے ہیں کو follow کریں گے موبائل میں paragraph complete ہونے پر اس کو آپ ایک فائل کی صورت میں save بھی کر سکتے ہیں اور اسے بعد میں پی سی میں ملک پرسنل کمپیوٹر میں convert بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ تمام paragraph کو copy کریں گے اور اسے واتس اپ پر paste کر دیں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو واتس اپ کو اپنے کمپیوٹر پر open کریں گے اور software سے unicode to in page میں convert کریں گے باقی وہی طریقہ استعمال کریں گے جو اوپر ویڈیو میں پہلے بتایا گیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی